لاہور میں دو سو ساٹھ میلی میٹر بارش سے جلتہ لیک، سڑکیں، گلیاں، ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی متعدد انڈر پاسز ڈوب گئے، لکشمی چوک، گل برگ، ڈیفین سمیت، کئی علاقے پانی پانی، ٹریفک کی روانی متاثر گارڈیاں اور مورسائیکلیں خراب ہونے سے شہری پریشان، ملازمین کو دفاتر پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سب سے زیادہ بارش لاہور ائرپورٹ کے علاقے میں دو سو ساٹھ میلی میرر ریکارڈ کی گئی لکشمی میں دو سو چپن میلی میٹر، گلچنے راوی میں ایک سو اٹھ سٹھ، جیل روڈ ایک سو آٹھ، گل برگ میں ایک سو نو میلی میٹر ریکارڈ کی گئی بارش سے بیشتر علاقوں کی بجلی بھی بن ملک کے بیشتر علاقوں میں پری مونسون بارشیں فیصل آباد، راولپنڈی، اسلام آباد، سیالکورٹ، گجناوالا، اوکارڈا میں بادل جم کر برسے نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے، بجلی کا نظام درہم برہم، کوئٹا، مستون، خزدار، جھل مکسی سمیت بلوچستان میں بادل جم کر برسے ندی نالوں میں تغیانی، ریلوے ٹریک زیر آب آ گئے پانی گھروں میں داخل، پشاور، سوات، مالاکن، چارسدہ، سوابی سمیت، کئی جگہ بارش، میکمہ موسمیات کی تیز جون تک بارشوں کی پیش گوئی فوجی عدالتوں کے خلاف سمات کرنے والا بنچ پھر ٹوٹ گیا حکومت کے اعتراض کے بعد جسٹس منصور علی شاہ بنچ سے الگ ہو گئے اٹرنی جنرل نے دلائل دیئے جسٹس منصور علی شاہ درخواست گزار جسٹس ریٹائرڈ جواد اس خاجہ کے رشتے دار ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ایک پوری سیریز ہے بینچ پر بار بار اعتراض اٹھایا جا رہا ہے پہلے یہ بحث رہی کہ پنجاب الیکشن کا فیصلہ تین ججوں کا تھا یا چار کا آپ ایک مرتبہ پھر بینچ کو متنازہ بنا رہے ہیں حکومت کیا پیغام دینا چاہتی ہے آپ کی چائز یا خواہش پر بینچ نہیں بن سکتے فوجی عدالتوں کے خلاف سمات کے لیے چھے رکنی بینچ بن گیا سپیم کورٹ میں سمات جاری چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے آپ ہمیں ہم خیال ججز کا تانہ دیتے رہے ہم نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا عدالتی فیصلوں پر عمل درامت نہ کرنے والوں کو سزا نہیں سنائی ہم سمجھتے ہیں یہ وقت ایک قدم پیچھے ہٹنے کا ہے ہمارے پاس چھڑی نہیں ہے لیکن ہم نے قانون پر عمل درامت کروانا ہے جسٹس منشور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ کبھی اس بینچ میں نہیں بیٹھا جب مجھ پر جانبداری کا شبہ بھی ہو کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے سینئر وکیل لطیف خوصہ کا بینچ پر حکومتی اعتراض پر تفسرہ کہا تاریخی حربہ استعمال کیا گیا فوجی عدالتوں کا قیام آئین سے متصادم ہے یہ نو مئی سے بھی زیادہ سیادین ہے وفاقی حکومت نے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ ہم فیصلے کو نہیں مانیں گے اعتزاز ایسر نے کہا سپریم کورٹ الیکشن کی نئی تاریخ دے بھی دے تو یہ نہیں مانیں گے عدالت عزمہ کو توہین عدالت لگانی چاہیے سب کو ناہل کریں دوبائی پاکستانی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا حکمران جماعتوں کی ٹاپ قیادت دوبائے میں موجود سابق صدر عاصف زرداری بلاول بھوٹو زرداری آج نواز شریف سے ملاقات کریں گے عام انتخابات نگران سیٹ اپ سیٹ اجسمنٹ سمیت اہم امور پر مشاورت ہوگی نواز شریف کی بطن واپسی کے لیے قانونی پیچید کیوں پر مشاورت مکمل لیگل ٹیم کی قائد نون لیکو بریفنگ عید کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی حفاظتی زمانت کی درخواست دائر کی جائے گی زمانت ملنے پر لندن سے پاکستان پہنچیں گے سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ کرانے کی کوشش کی جائے گی جیل جانا ضروری ہوا تو نواز شریف کے گھر کو سب جیل قرار دیا جائے گا ایف آئی اے نے پرویز الہی کو پھر گرفتار کر لیا اینٹی منی لانڈرنگ ٹیم نے فرنٹ مین اور گن مین محمد زمان کو بھی پکڑ لیا ایف آئی اے کے مطابق محمد زمان چودری پرویز الہی کے غیر قانونی پیسوں لین دین اور ترسیل میں ملوث ہے محمد زمان پرویز الہی کی تیسری بیوی سائرہ انور کے ساتھ کرپشن سے حاصل کیے گئے کروڑوں روپے کا لین دین کرتا تھا ملزن کے موبائل فون سے اہم شواہد حاصل کر لیا گئے ہیں عدالت نے محمد زمان کا چار روزہ جسمانی ریمان دے دیا عیدالعظہ میں صرف تین دن باقی خریداروں کے مویشی منڈیوں کے پھیرے جانوروں کی قیمتیں سن کر حیران بیوپاری خریداری میں منڈی پر پریشان بارش نے رہی صحیح قصر پوری کر دی مویشی منڈیوں میں پانی اور کیچر سے برا حال رجحان میں سفید بکرے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے کراچی کی مویشی منڈی میں بیوپاریوں اور گاہوں میں قیمتوں پر تقرار امریکی کرنسی کی پھر اونچی اڑان انٹر بینک میں ڈالر 51 پیسے مہنگا 287 روپے 25 پیسے کا ہو گیا کل ڈالر 286 روپے 74 پیسے پر بنگ ہوا تھا اوپن مارکٹ میں ڈالر 291 روپے کا فروغ سٹاک مارکٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں 690 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ مارکٹ 40755 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہی ہے تشدد کے شکار افراد سے اظہار ایک جہتی کا دن موڈی کا ہندوستان اقلیتوں پر تشدد کی آماجگاہ بن گیا کئی دہائیاں گزنے کے باوجود تشدد کا شکار اقلیتیں بھارت میں انصاف کی منتظر 1989 سے اب تک ایک لاکھ سے زائد کشمیری مسلمان شہید ہو چکے 7296 ماورائی عدالت قتل اور 12000 سے زائد خواتین اجتماعی زیادتی کا شکار ہوئیں پیلٹ گنز کے استعمال سے 300 سے زائد کشمیری بینائی سے محروم ہوئے 1984 میں آپریشن بلیو سٹار کے دوران 20000 سے زائد سیکھوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا چین میں تباک ان بارشیں صوبے گوانڈانگ میں سیلابی صورتحال بڑے بڑے شہر دریا کا منظر پیش کرنے لگے گاڑیاں ڈوب گئیں لوگ گھروں میں محسور بھارت میں بھی بارشوں سے نظام زندگی معتل ممبئی کیلکتہ بھوپال اور دیگر شہروں میں پانی ہی پانی آسام میں تین افراد ہلاک بھارتی ریاست حیمہ چل پردیش میں لینڈ سلائیڈنگ